بسم اللہ الرحمن الرحیم تفصیلات کے مطابق آپ کو بتا رہے ہیں عدل اور انصاف کی پراہمی اور عوام الناس کی شکایات اور مسائل کے حل کے لیے مجاز افسران کا عام عوام کے ساتھ رابطہ ناغذیر ہے اس مقصد کے لیے ڈی پی او بھکر رانہ تاہد احمان خان نے تھانا کلور کورٹ میں کھلی کا چہری کا انعقاد کیا ہے اس موقع پر ایس ڈی پی او کلور کورٹ سرکل خالد محمود خان ایس ای چوز کلور کورٹ سرکل ممبران امن کمیٹی سیول سوسائٹی تاجران اور میڈیا نمائندگان بھی موجود تھے عوام الناس کی کسیر تداد نے کھلی کا چہری میں شرکت کی اس دوران کھلی کا چہری میں شریک افراد نے انفرادی طور پر اپنی شکایات اور مسائل سے اگاہ کیا اور تحریر درخواستے بھی پیش کی ہیں ڈی پی او بھکر رانہ تاہد احمان خان نے متلکہ ایس ٹی پی اوز اور ایس ای چوز کو درخواستے مارک کرتے ہوئے تاکیت شکایت کندگان کا شکایات کا حل یقینی بناتے ہوئے درخواست گزاروں کے مسائل کو ترجیح بنیادوں پر حل کر کے ریپورٹ بھیجوائے جائے یہ انہوں نے حکامات جاری کیے ہیں عوامی حلقوں کے طرف سے ڈی پی او بھکر کے اس اقدام کی پذیرائی کی گئی ہے یہاں پر آپ کو بتائیں ہریپور سے سرائے گدائی کے قریب ٹریفک حادثہ پیش آہے چار افراد زخمی ہو گئے ہیں جی بالکل افسوسناک واقعہ سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں جہاں پر مشوانی پمپ کے قریب ٹیوٹا ہائی ایس اور سوزوکی بولان کیری ڈبا آپس میں ٹکرا گئے ہیں حادثے کے نتیجے میں چوبیس سالہ ارسلان سکنا ہریپور پچیس سالہ نوان سکنا ایپٹ آباد پنتالیس سالہ امین سکنا ہریپور اور پچاس سالہ مشتاق سکنا حویلیاں زخمی ہو گئے ہیں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ہریپور کی میڈیا ٹیم نے زخمیوں کو ابتدائی تیبی امداد فراہم کرتے ہوئے ٹراما سنٹر منتقل کر دیا خبر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے جہاں بڑا اتحادی پروگرام دیرہ مہر محمد انصر آرائی میں ہوا ہے جس میں دس کے قریب دیہاتوں کے سربراہان نے ایم پی اے پارلیمانی سیکریٹری میاں مامو جعفر طارڑ کے ساتھ اتحاد کا اعلان کیا میاں مامو جعفر طارڑ بہت زیادہ مقبول لیڈر ثابت ہو رہے ہیں جو خدمت خلق کو اپنا فرضِ این سمجھتے ہیں مزید جانتے ہیں نئی مقتر ملک کی اس ریپورٹ میں جو بلکل چھے جولائی کو جو جلال پر بھٹنیا میں سیاسی پاور شو ہوا ہے اس میں ارائی برادران سید برادران تھتھل برادران اور ہر مقتبہ فکر سے تلق رکھنے والے لوگوں نے میاں مامو جعفر طارڑ سے عہد وفا کیا ہے میاں صاحب کے جو پرانے ساتھی ہیں جن میں حجی زکاولہ طارڑ تصیف نبی چٹھا انصر گندل شیخ محمد افضال وغیرہ جتنے بھی ساتھی مامو جعفر طارڑ کے ساتھ ہیں میاں مامو جعفر طارڑ کے مشن خدمت خلق کو پورا کرنے کی ممکن کوشش کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں نئے آنے والے ساتھی بھی یہ میاں مامو جعفر طارڑ کے ساتھ وفا کریں گے اور ان کے مشن خدمت خلق کو لے کر آگے بڑھیں گے آخر میں پارلیمانی سیکٹری میاں مامو جعفر طارڑ نے اپنی جنگ جنریشن سے خطاب میں کہا کہ جس وقت تک میں اقتدار میں ہوں میں آپ کی خدمت کرتا رہوں گا میرے حلقے میں کوئی بھی ہو میرا بھائی ہے میرا بزرگ ہے میرے دروازے آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں اس کے جواب میں وہاں پر جلسہ گاہ میں موجود لوگوں نے ہاتھ ہلا کر میاں صاحب سے وفا کا اہد گیا یہاں پر آپ کو گجرات سے اپ ڈیٹ کریں گجرات پولیس تھانا سیٹی جلال پر جٹاں کی کاروائی سامنے آئی ہے سوشل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش کرنے والے دو ملزمان اسلحہ سمیت گرفتار کر لیے گئے ہیں جی بالکل سوشل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش کرنے والے دو ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں تفصیلات کے مطابق ڈی پیو عمر سلامت کی ہدایت پر گجر پولیس کی زلہ بھر میں ناجائز اسلحہ اور برادروں کے خلاف کاروائی جاری کر دی گئی ہے ذرائع کے مطابق ایسے چو تھانا سیٹی ادنان ایسائی جلال پر جٹاں احمد نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش کرنے والے دو ملزمان کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا ہے گرفتار ہونے والے ملزمان میں ایک شہزیب حسن ولد محمد انائت سکنا محلہ قادر کالونی زشان علی ولد غلام رسول سکنا محلہ اقبال کالونی شامل ہیں ملزمان کے قبضہ سے دو عدد پسٹل تیس بور برامت ہوئے ہیں جن کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے ملزمان نے اسلحہ کے ساتھ سوشل میڈیا پر ویڈیوز اور تصاویر اپلوڈ کی تھی ناظرین اہم خبر یہ بھی ہے کہ پاک بطن میں زہریلا کھانا کھانے سے بہن اور بھائی جام بھاک ہو گئے ہیں جبکہ ماں اور دو بچوں کو حالت غیر ہونے پر لاہور ریفر کر دیا گیا ہے متاثرہ فیملی نے گھر میں پراتھوں سے ناشتہ کیا تھا جے بالکل آپ کو افسوسناک واقعہ گاؤں 143 ای بی میں پیش آیا جہاں راو توفیق نے اپنی فیملی کے ہمرا گھر میں ہی پراتھوں سے ناشتہ کیا جس کے بعد خاندان کے پانچوں اپرات کی حالت غیر ہو گئی جہاں اسپطال لائے گیا جہاں آٹھ سالہ بلال نو سالہ عشاء دم توڑ گئے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ جبکہ خاندان کے باقی تین اپرات کو تشویشناک حالت میں لاہور ریفر کر دیا گیا ہے جس میں ماں سابرہ بی بی سات سالہ عریجہ اور تین سالہ عبداللہ شامل ہیں چانبھاک بہن بائی کی میت گاؤں پہنچنے پر علاقے کی فضاء سو اقوار ہے خبر شامل کرتے ہیں نواب شاہ کے نواحی علاقے چار چک سہلو سے جہاں پر گورنمنٹ پرائمری سکول کے گراؤنڈ پر قبضہ کر لیا گیا ہے اور تاحال قبضہ ہٹایا نہیں جا سکا ہے جی بالکل سکول کے گراؤنڈ سے تاحال قبضہ ہٹایا نہیں جا سکا ذرائع کے مطابق قبضہ کے خلاف شاگردوں نے شدید احتجاج کیا اور بتایا کہ سکول میں نہ پانی ہے نہ چار دیواری اور نہ ہی باتھروم اور گراؤنڈ پر بعض افراد نے قبضہ کر رکھا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ باتھروم اور چار دیواری نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے زیر تعلیم ڈی سی نواب شاہ اور آلہ حکام سے گزارش ہے کہ فل فور قبضہ ختم کروایا جائے اور چار دیواری تعمیر کروای جائے تاکہ بچے سکون سے تعلیم حاصل کر سکیں ناظرین آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ناصر گوندل آف مارکیٹنگ نے بلیو ورڈ سی ٹی میں پہلے کمرشل پروجیکٹ دی فرسٹ مال کا باقاعدہ افتتاح کر دیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں مزمیل حسین کی اس ریپورٹ میں گوندل گروپ آف مارکیٹنگ نے بلیو ورڈ سی ٹی میں پہلے کمرشل پروجیکٹ دی فرسٹ آور کا باقاعدہ افتتاح کر دیا افتتاحی تقریب کے امیمانے حسوسی معروف کرکٹر شاہدھان افریدی تھے تقریب میں بڑی تعداد میں ممبرانہ سوسائٹی نے شرکت کی دی فرسٹ آور چار کنال پر چودہ منزلہ امارت تمیر ہوگی جبکہ سردار آیاز اور وقاس احمد بھی اس پروجیکٹ کے حصے دار ہوں گے مروف کرکٹر شاہدھان افریدی نے بقاعدہ فیتہ کٹ کر پروجیکٹ کا افتتاح کیا اس موقع پر گوندل گروپ آف مارکیٹنگ کے سی ایو ناصر گوندل کا کہنا تھا کہ آج الحمدللہ بلیو ورڈ سی ٹی ایک برینڈ بن چکا ہے ایک حقیقت بن چکا ہے اور جو جو یہ بلیو ورڈ سی ٹی اوپر جا رہا ہے اس کے حسدین کی تعداد میں روز بروز کمی ہو رہی ہے الحمدللہ یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ وہ جان چکے ہیں کہ آپ بلیو ورڈ سی ٹی رکنے والا لیں ہیں ایک حقیقت بن چکا ہے آج بلیو ورڈ سی ٹی اوپر سیز بلوگ کی بیٹنگ ہونے جا رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی تقریب جو ہے یہ بلیو ورڈ سی ٹی کی کامیابی کا موقع تصبوت ہے ہم نے اپنے انویسٹرز کو اپنے اوپر سیز کلائنٹس کو اپنے دوستوں کی یہاں پہ انویسمنٹ کرائی اور ہمیں یقین تھا کہ بلیو ورڈ سی ٹی کی منیجمنٹ جو ہے وہ ڈلیور کرے گی اور ٹائم پہ ڈلیور کرے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم سے پہلے ڈلیور کرنے جا رہی ہے انشاءاللہ یہ پوجیکٹ اپنی مقررہ مدت میں مکمل کر لیا جائے گا یہاں پر آپ کو اپ ڈیٹ کریں آج شیخ حلیفہ بن زید میڈیکل کالیج کے ڈاکٹرز نے یونیورسٹی ہیلتھ سائنسیز کے سامنے حکومتی فیصلے کے خلاف احتجاج کیا ہے جی بلکل ڈاکٹرز نے احتجاج کیا ہے اور آپ کو ذرائع کے مطابق بتا رہے ہیں کہ ہر طالب علم پانچ سال کے شبانہ روز محنت اور کے بعد ہر سال امتحانات پاس کر کے ایم بی بی ایس کر رہا ہے اور ہاؤس اینلی جاب سے پہلے امتحانات کا انعقاد ایک ظالمانہ قدم ہے اور اس مقصد پیشہ کے ساتھ ایک مزاق ہے پوری دنیا کے سامنے تب اور صحت کی تعلیم کے میار کے مطابق سوالیاں نشان سامنے آ رہی ہیں طلبہ اور طلبات نے بھری دھوپ میں محنتیں کی ہیں لیکن اس کا کوئی صلاح سامنے نہیں آ رہا ناظرین آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے چیف آفیسر گردانی زفر اقبال ایڈوکیٹ ارشد محمود شاہد محمود کے والد اور صافی خضر تاری کے دادا حاجی شیر گل خان ایک سو سات برس کی عمر میں انتقال کر گئے مرہوم کی وفات پر ان کی رہائش کا پر تازیت کا سلسلہ جاری ہے آج سوئم میں بلوچستان سندھ سمیت دیگر علاقوں سے قبائل یمائدین سرکاری افسران صحافیوں سمیت علاقائی معززین نے بڑی تداد میں شرکت کی ہے اور مرہوم حاجی شیر گل خان کے انتقال پر ان کے صحابزادوں سے تازیت اور فاتحہ خانی بھی کی ہے زفروال سے آپ کو اپ ڈیٹ کرے ہیں زیرا زفروال ڈیپٹی کمیشنر نبیلہ عرفان نے اپنے عہدے کا چارج سنبھالنے کا فوراں بات علل صبح ڈسٹرک ہیڈکوارٹرز اسپطال اور شہر کا دورہ کرتے ہوئے اسپطال میں مریضوں کو دی جانے والی سہولیات اور صفائی سترائی کا جائزہ لیا ہے بعد ازنا انہوں نے کمیٹی روم میں منقضہ اجلاس میں تمام محکموں کے افسران سے ملاقات بھی کی ہے جی بالکل ذرائع کے مطابق ڈیپٹی کمیشنر نارووال نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو ہے وہ گورننس ٹرانسپورٹنگ اور سروس ڈیلیوری پر عمل درامد کو یقینی بنانا چاہیے اور شہریوں کے مسائل کا فوری ازالہ کیا جائے ان کی اولین ترجیح ہے وزیر آلہ کے وزن کیو ہر صورت شرمندہ تعبیر کیا جائے گا اور اس کے علاوہ ناظرین آپ کو بتا رہے ہیں کہ اوپن ڈور پالیسی کے تحت لوگ بلا خوف اور خطرہ اپنے مسائل بیان کریں گے اور ان کے لیے دفتر کے دروازے ہر وقت کھلے رہیں گے کرپشن پر زیرو ٹالرنس کی جائے گی اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ افسران خوف خدا کے تحت اپنے فرائز منس بھی سرانجام دیں جی بالکل ناروال ڈپٹر کمیشنر نبیلہ عرفان نے اپنے عوضے کا چارج سمالنے کے فوراں بعد آج صبح ڈسٹرک ہیٹ کوارٹرز اسپطال اور شہر کا دورہ کرتے ہوئے اسپطال میں مریضوں کو دی جانے والی سہولیات اور صحفائی سترائی کا جائزہ لیا بعض ازہ انہوں نے کمیٹی روم میں منقضہ جلاس میں تمام محکموں کے افسران سے ملاقات کی ڈپٹر کمیشنر نے اس موقع پر کہا ہے کہ گوڈ گورنرز ٹرانسپرنسی اور سروس ڈیلیوری پر عمل درامت کو یقینی بنانا اور شہریوں کے مسائل کا فوری ازالہ ان کی اولین ترجیہ وزید اعلیٰ کے وزن کو اور سورہ شرمندہ تعبیر کیا جائے گا اپن ڈور پالیسی کے تحت لوگ بلا خوف اور خطر اپنے مسائل بیان کریں ان کے لئے دفتر کے دروازے کھلے ہیں کرپشن پر زیرو ٹالرنس کے تحت کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا افسران خوف خدا کے تحت اپنے فرائض منصبی سر انجام دیں کام نہ کرنے والے افسران کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا تمام افسران بخت کی پابندی کو یقینی بنائیں اور لوگوں کے مسائل کے طرف توجہ دیں منسپل کمیٹی کی افسران شہرمن صفحہ شترائے پر خصوصی توجہ دیں میڈیا نمائندگان کی مضبط آرہ کا اعترام کیا جائے گا ڈپٹی کمیشنر نے کہا زلے کی تعمیر اور ترقی خوشحالی کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جائیں گے بعد ازاں ڈپٹی کمیشنر نبیلہ عرفان نے سی ایو ہیلتھ اور ڈی ایچ او ڈاکٹر محمد تارک کو ڈی ایچ کیو اسپتال سمیت رورل ہیلتھ سینٹرز اور بنیادی مراکد صحت پر شہریوں کو طبی سہولیات کی فرامی اور وہاں پر صفحہ شترائے کو بہتر سے بہتر بنانے کی ادایت بھی جاریں گی جی اہم خبر یہ بھی ہے کہ ساہی وال کے دونگ آفیسر چودری کاشف گجر اپنی زیر نگرانی تجابزات کے خلاف سات روزی مہم کے سلسلے میں ساہی وال شہر میں آپریشن کرا رہے ہیں ساہی وال کے شہریوں نے حکومت پنجاب کے حکم کے مطابق چودری کاشف گجر کی کاروائی اور کارکردگی کو سراہا چودری کاشف گجر نے صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت اور سینئر افسران کے تعامن سے ساہی وال شہر کو خوبصورت بنانا اور شہریوں کے لیے آسانیہ پیدا کرنا میرا مشن ہے اس سلسلے میں سرکوں اور گلیوں پر قابض مافیا کے خلاف انشاءاللہ بلا تفریق بلا امتیاز اور بغیر کسی دباؤ میں آنے کے کاروائی کی جائے گی تاکہ شہر میں خریداری کے لیے آنے والے شہریوں کو جن تقالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو دور کیا جا سکے اور شہر اور مضافات میں سرکوں پر ٹریفک کی روانی کو آسان کیا جا سکے اور تجاوزات کی وجہ سے ہونے والے حادثات کو روکا جا سکے انشاءاللہ یہ مشن تجاوزات کے خاتمے تک جاری رہے گا انہوں نے مزید بات چیت کرتے ہوئے تمام شہریوں کو پیغام دیا ہے کہ حکومت یہ اقدامات آپ سب کے لیے آسانیہ پیدا کرنے کے لیے اٹھا رہی ہے اس لیے اپنے آپ کو اچھے شہری ثابت کرتے ہوئے سرکاری اور پبلک کے لیے مختص جگہ پر ہر قسم کی تجاوزات اور دھڑے وغیرہ فوری طور پر از خود ختم کر دیں تاکہ کاروائی کے دوران آپ لوگ اپنے نقصان سے بڑھ سکیں ورنہ کسی کے ساتھ کسی قسم کی رائط نہیں بڑھتی جائے گی اور پنجاب حکومت کے حکم کے مطابق عمل درامت بھی کیا جائے گا یہاں پر آپ کو اہم خبر سے اگاہ کریں وزیراعلا بلوچستان جام کمال کی ہدایت پر سرہتی شہر چمن میں ہفتہ وار صفائی مہم کا آگاز کر دیا گیا ہے مزید دیکھتے ہیں حبیب اللہ چکزئی کی اس ریپورٹ میں ناجائز تجارزت کے حوالے سے بھی ہمارا پروگرام سیٹ اپ بن رہا ہے انشاءاللہ جب سے وہ شروع ہو جائے گا آپ کی تعاون سے اور عوام کی تعاون سے اور تاجر برادران کی تعاون سے وہ کام شروع کریں گے جاری کریں ناظرین آگے بڑھیں گے اور تونسہ شریف سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے جہاں پر وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار تونسہ کے نباہی علاقہ چوکی والا پہنچے اور وزیراعلا عثمان بزدار نے چوکی والا براستہ ٹامک انرجی اور سینٹر سڑک کی تعمیر کے منصوبے کا جائزہ لیا چوکی والا سے بلوچستان تک براستہ زین بار ٹری سڑک ٹو فیز میں بنائے گئے ہیں وزیراعلا عثمان بزدار کو سڑک کی تعمیر کے اہم منصوبے کے بارے میں بریفنگ بھی دی گئی ہے وزیراعلا عثمان بزدار نے زیر تکمیل پروجیکٹ میں تعمیراتی میٹریل اور دیگر امور کا جائزہ لیا ہے پسمندہ علاقوں کی قسمت بدل دوں گا یہی میرا احد اور عظم ہے عثمان بزدار جنوبی پنجاب کے نوجوانوں کے لئے صوبائی ملازمتوں میں 32 فیصد کوٹا مقتص کر رہے ہیں اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ میاں والی اور بھکر کو شامل کرنے پر کوٹا 35 فیصد کر دیا جائے گا سابق حکمرانوں نے محروم علاقوں کی پاسمندگی دور کرنے کے لئے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا وزیراعلا عثمان بزدار کا یہ اہم بیان سامنے آیا ہے کہ کوئی قدم محروم علاقوں کے لئے نہیں اٹھایا گیا سیالکورٹ سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں مارڈل ٹاؤن عہدہ داران کا اجلاس اگو کی آفس میں منقت ہوا ہے جس کی صدارت صدر مارڈل ٹاؤن سوسائٹی سجاول علی وسیم نے کی ہے جب الکل ذرائع کے مطابق اجلاس میں سوسائٹی کی فلاحوں بیدود کے لئے مشاورت کی گئی ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور بجلی کا دباؤ کم کرنے کے لئے تفصیلی مشاورت ہوئی ہے پاکستان چیمبر آف ایگری کلچر لائف سٹاک کے چیئرمین محمد خالد وسیم ایڈوکیٹ نے ڈیرے پر عوامی مسائل سنے اور ان کے حق کے یقین دہانی بھی کروائی اور اس موقع پر حسن وسیم سینئر وائز چیئرمین پنجاب کوپریٹیو یونین نے گفتگو کرتے ہوئے حکومت سے آپ میں جو ہے وہ مسائل کو ڈسکس کیا اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لئے منصوبہ بندی کی گئی اور سنتے ہیں انہی کی زبانی شکریہ دا کرنا چاہتا ہو جنہوں نے مجھے آج نئے زیاری حال کرنے کا موقع دیا آپ سب تمہیں دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا اور آج سب آپ کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہوگا کہ بجلی نے آشو اب ہاں کو بہت تانک کیا ہوئے ہیں لوڈ شیڈنگ اب دن با دن زیادہ ہوتی جا رہی ہے دس سے بھارہ گھنڈے روز کے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جس سے اب ہاں کاروباری ہر بندہ بہت پریشان ہے کیونکہ اس بجلی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کاروبار ہر بہت لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے جنریٹرے خرچے زیادہ ہو گئے ہیں لوگوں کو یوکیس لگانا پڑا ہے دوبارہ سے حکومت پہلے کہتے تھے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ ایکسٹرہ بجلی ہے جو ہمیں نہیں پڑھ رہی ہے اور اب جیسے ہی گھر میں زیادہ ہوئی ہے تو اب بجلی کا شورٹ فرد دو سے تین ہزار مگبر ہو گیا جسے تو خود سوچیں کہ ان کے بیانات اپس میں ملتے نہیں ہیں پہلے اتنی زیادہ بجلی ہے اب بجلی ہے ہی نہیں ان کے پاس اب اوور فلو ہو گا ہے اب روز ٹرانس فارمرز ہو رہے ہیں لوگوں کے جب بجلی کام ہونے کی وجہ سے لوگوں کے گھر میں فریجے ہیں ان کے اے سی سویرا اور ان کی کٹے تباہ ہو رہی کیونکہ اس کو پراپر بوالٹیج نہیں مل رہا تو غریب طبقہ جو بچائرے میں میند کر رہے ہیں کسٹوں پہ اسی وغیرہ لیتے ہیں فریج لیتی ہیں جب ان کا وہ ایسے نقصان ہوتا ہے تو ان کو ایک زمان آ رہا ہے قومت کو چاہیے کہ اس مسئلے پہ جد سا جد اس کو حال کر رہے اس کے لئے کوئی ایکشن لے بجائے اس کے کہ دیمہ دیم آ کے پریس کانفس کریں اور ہمام کو تسلی دیں بجائے تسلی دینے کے آپ کے ایک کچھ کریں ان کو ایکشن لکھائی ہوگی اب کل بھی انہیں نے کہا یہ تین دن میں مجھلی بہتر ہو جائے گی گیس اور اب گرمی کے موسم میں گیس کا مسئلہ بنا ہوئے ہیں اب اس سوچے کہ ہمارے پاکستان کے حالات کتنے برے ہیں ہماری انڈسٹر تباہ ہوتی جا رہی ہے میں بھی کورپاری بندہ ہوں جب ہمامیں مجھلی کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان ہو رہا ہے ہمیں ہر گینڈے بات مجھلی جاتی ہے ہر گینڈے پر مجھلی آتی ہے تو وہ اس سے مارا مشینیں وغیرہ لوٹتی ہیں پھر چلتی ہیں تو بہت نقصان ہو رہا ہے اور ایک گریب چاہ رہا ہے دکان دار اس لئے بہت مسئلے کا مسئلہ بنایا ہے کہ اس کو جنیٹر دوبارہ لینا پڑا ہے اس کا پٹرول اس کا ہرجہ وہ کیا کمائے گا آج کے لئے اس کے وجہ سے حکومت کو چاہیے گورمنٹ کو چاہیے ہمارے وزیراعظم کو چاہیے وہ پراپر ایکشن ملے پراپر پلان بنائے اس بجلی کے ختم کے لئے آپ نے ہی پچھلے ملے کہا تھا نا کہ بجلی بہت زیادہ ہے تو وہ پیچھلی کہاں جا رہی ہے اس لئے اس 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 پہ اس موضوع پہ آئے اپنے اپوزشن سال لیں ایک پراپر مل کے ایک حکومت اپنی حکومت جو ساری ہو چاہیے سب کو چاہیے کہ اپنی عوام کے بہت طریقے لئے اس کو نکالیں اب بہت عوام گھبرا رہی ہے گرمی سے نقصان ہو رہا ہے بچے فینٹ ہوئے سکول جاتے ہوئے اتنی گرمی ہے کہ بچے بچائرے جاتے جاتے بھوش ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ نے دیکھا ہو گئے کہ مائے بینے بچائرے باہر جاتے ہیں اتنی گرمی میں ان کے لئے ان کے سوچے ہیں آج اسی بھی کام نہیں کہہ رہے گی کہ والیش پوری نہیں ہوگی تو اس سے ہر گھرے میں ہر کاروبار میں بہت مکسان ہو رہا ہے مشین ہے پراپر چال نہیں رہی اور جنیٹر بچائرے کتے دیکھ چلیں گے سائے سائے رات بجلی نہیں آتی ہے لوگ بچائرے کہاں جائے کہاں جائے کہاں اپنے اختتام کو پہنچا مزید خبر اور تفصیلات کے لئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ روائل نیوز ڈوٹ ٹی وی اور آپ دیکھتے رہیے روائل نیوز